بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ جوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میرا ناؤزہر ہوں ندگم پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں چانک سے کچھ بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں پارلیمنٹ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبشمنٹ کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ دھڑا دھڑ بیان بازیاں کر رہی ہے ان پر حملے بھی ہو رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اب کھل کر سامنے آ چکی ہے یعنی کہ کھلی جنگ کا اعلان ہو چکا ہے اور بہت بڑے تصادم کا ہائی الیٹ بھی جاری ہو چکا ہے آج سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جنرل آسی منیر پاکستان کی آرمی چیپ سپاس ہلار اور پاکستان کی فوج کو لیڈ کر رہے ہیں بلکہ اس پورے نظام کو لیڈ کر رہے ہیں چاہے حکومتی نظام ہو چاہے پاکستان سے باہر ملک میں سرمایہ کاری لانی ہو چائنا کا دورہ ہو محمد بن سلمان کے پاس دورہ ہو جنرل آسی منیر صاحب کیوں نے وہ کراس تا لائن لائن کو کراس کرتے ہوئے جنب وہ پاکستان کو لیڈ تو ضرور کر رہے ہیں لیکن آج ان پر ایک بڑا گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے اور یہ کیا الزام ہے یہ حقیقت ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اچانک سے صورتحال کیوں کشیدہ ہو چکی ہے آرمی چیپ جنرل آسی منیر پر الزام کیا لگا ہے یہ الزام پی ٹی آئی کی جانب سے لگایا گیا ہے اور یہ اتنا خطرناک الزام ہے کہ اب جنرل ایک نیا کھیل شروع ہوا ہے الزام کس نے لگایا کیا لگایا کیوں لگایا اس کی وجہ کیا تمام طوری چیزات کے سامنے آج کے اس ویلوک میں رکھوں گا اور پھر جنرل دوسری خبر پر ہم نے بات کر رہی ہے کہ پی ایم ایلن پاکستان مسئل کے نواز پی فوج مخالف سادش میں آگے جاتی ہوئی دکھائی دہری ہے وہ بھی فوج کے خلاف ایک نیا روڈ میں اپتیار کر رہی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے چالنک سے ہو کے آگے ہے جناب آج اس کا دعویٰ خود بدر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کر دی ہے اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفسرات آج کے سامنے رکھوں گا اور پھر تیسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ علی امین گھنڈاپور کیا فارچ کے مورے ہیں ایک جو خفیہ میٹنگ ہے اس کی اندرونی کہانی جناب لیگ ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفسرات ہیں لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں پھر کہ ہم سب سے پہلے تو اپریشن عظم استقام جس کی پی ٹی اے جو ہے وہ بھرپور مخالفت کر رہی ہے اور کھل کر مخالفت کی جا رہی ہے آرمی چیپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ آئیں پارلیمیٹ پینک کیمرہ بریفنگ دیں قومی اسلامتی کی میٹی کا اجلاس ہو پاکستان فریقین صاحب بار بار اس کا مطالبہ کر رہی ہے جیسے آج جناب قومی اسلاملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بیرسر گوھر علی خان صاحب نے کہا کہ اسکری قیادت ایوان کو آپریشن عظم استقام پر اعتماد میں لے قومی اسلاملی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آپریشن ہو کسی بھی صوبے میں ہو ایوان نے پیرائیمیٹرز متین کیے واقعی حکومت پیشنہ کرنے سے پہلے ایوان میں اس ایشیو کو لانے لائے پہلے بھی اسکری قیادت ایوان میں آکر ویپنگ دے چکی ہے کوئی بھی ایپکس ٹمیٹی اس ایوان سے بالا پر نہیں ہو سکتی بڑی جناب جو ہے وہ انہوں نے درست بات کی ہے کہ جب کے پی کی حکومت ہے وہ وہاں پر دو تہائی اقصیت میں موجود ہے تو کے پی کے حکومت کو اعتماد ملی ہے بغیر آپ کیسے ان کے صوبے میں جا کر یہ جو ہے وہ آپریشن شروع کر سکتے ہیں یہ بڑا اہم ترین سوال ہے ملین ڈالرز کوئیسن ہے کہ یہ آپریشن وہاں پر لانچ کیوں کیا جا رہا ہے مراد سعید جو ہیں وہ دوہدار بائیس اکیس بائیس سے شور مچا رہے تھے کہ کیسے سواد کے اندر دہشت گردی لائی گئی کیسے وہاں پر آپریشن کے نام پر جو ہے وہ ایک پورا گروت تیار کیا گیا مراد سے جب آواز اٹھا رہے تھے تو ان کو مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں دھمکیاں قوم دے رہے تھے آپ بہتر طور پر جانتے ہیں تو اب پاکستان ترین کے انصاف اس کے کھل کر مخالفت کر رہی ہے اور اب ان لوگوں کو ادراک ہونا شروع ہو چکا ہے کہ مراد سعید جو آواز اٹھا رہا تھا سواد کے اندر دہشت گردی کے خلاف آخر اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے تو اس ورہ سے جناب بار بار یہ فوجی آپریشن کی بات ہو رہی ہے اور اگر عوام کی جو بہت بڑی تداد جو ووٹ لے کر منتخب ہوئی ہے جو ابھی نمائندے ہیں جو کے پی کے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں ان کی رضا بندی نہیں ہے تو ملٹری آپریشن آئین اور قانون کے مطابق وہاں پر جناب شروع نہیں ہو سکتا تو پاکستان درین کے انصاف اس کی جناب وہاں سے کھل کر مخالفت کر رہی ہے چلیں شواشف صاحب جو ہیں سیکیورٹی کی حوالے سے کہان پر انجراس ہوتے ہیں اس میں جناب انہوں نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے کسی بھی قسم کی غفرت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی پاکستانی شہریوں اور ملک میں موجود غیر ملکیوں کا تحفظ ریاست کی اوالین ترجیات میں شامل ہے سپیشل پروٹیکشنی جنرٹ کی تکمیل کے لیے چیرین ماہرین سے مشابرت بھی کی جائے گی یہ جناب شواشف صاحب نے آج اس کے پر اپنی گفتو کی ہے اور جناب بڑی اہم ترین کہ لنڈن میں اہم ترین آج ایک جو ہے وہ پروٹیس ہوتا ہے باکستانی شہریہ انصاب کا جس میں اثر مشوانی قاسم صوری صاحب جو ہیں وہاں پر شامل تھے تو قاسم صوری صاحب نے وہاں پر بڑا خطرناک انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ مجھے پون آیا پون کون کرتے ہیں بیتو طور پر جانتے ہیں اور کہا کہ تمہاری بیوی کو جی ایچ کو حملہ کیس میں ڈال دیں گے تمہارے گھر کو مصمار کر دیں گے اور تمہارے بھائی کو کوٹیس چانی پر حملے میں ڈال دیں گے گرفتاری دے دو جنید اکبر صاحب نے بھی آج قومی سمبلی کے انکشاف کیا کہ ایک ایم اینے جو ہے ان کی بیوی کے پاس یہ لوگ چلے گئے اور ان کی بیوی سے اس ایم اینے کو انہوں نے کال کی کہ تم پریس کانفرنس کرتے ہو یا پھر جو ہے وہ آپ سب کو بتا کہ بیوی سے انہوں نے کیا کرنا تھا تو یا پھر ہم وہ کرتے ہیں تو جناب ایک اور خبر سرگودہ سے یہ بڑی خطرنا خبر ہے کہ سوشل میڈیا پر حکومتی داروں کی خلاف پوسٹنگ کرنے پر سرگودہ کے سکول ٹیچر کو جناب موطل کر دیا گیا ہے اور اس کا بقاعدہ طور پر نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر داروں کی خلاف پوسٹنگ کر دیا تھے تو وہ بینگ سیول سرونٹ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے تھے تو لہٰذا آج جناب ان کو جو ہے وہ ٹیچر کے عوضے سے برطرف یا ان کو موطل جناب کر دیا ہے اب یہ سارے صورتحال میں نے آپ کے سامنے ون بھائیں ون رکھتی ہے سب سے پہلی خبر اہم ترین خبر کہ علی ایمین گھنڈا پور جو ہیں وہ کیا ایک پھوج کے مورے ہیں خفیہ جراس کی اندرونی کہانی میں آپ کے سامنے جناب رکھ بھی دیتا ہوں کہ اصل میں چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے جناب بیریس سر کہہ دیا سیداد اکبر صاحب پی ٹی آئی کی رہنمام آج کل جناب آپ سب کو بتا کہ یوکی میں موجود ہیں انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے خان صاحب کی سپریم کورٹ میں جو آڈیو لیک اس کو لیک کر رہا ہو جناب انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو بریک کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو علی امین گھنڈا پور صاحب ہیں وہ جناب کیا کر رہے ہیں وہ جو ہیں وہ اسٹابیشمنٹ کے مورے کے طور پر کان کر رہے ہیں انگان خان صاحب کی رہائے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جارہا کے پی کے پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں اس کا اعلان نہیں کیا جارہا بار بار شیرد المروض صاحب کوئی بھی ہو وہ اسی طرف پن پوئنٹ کر رہے ہیں کہ علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں وہ کسی اور کی اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور پھر جناب یہ بھی پرسپسن بنایا گیا کہ وہ خفیات اور پر کچھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں لیکن جناب جائے چوہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ آرمی شیپ اور ڈی جائے آسائی نے علی امین گھنڈا پور سے رابطہ کیا کہ تم باز آجو بغرنا کے پی کے میں مارشللہ یا مجنسی جو ہے وہ جناب نافذ کر دی جائے گی اب ایک بہت بڑا دعویٰ اصد کیسر کی جانب سے کیا گیا ہے اصد کیسر صاحب نے جناب اب سے کچھ دیر پہلے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے علی امین گھنڈا پور سے فون کال پر بات کی اور ان سے کہا کہ اپکس کمیٹی میں جو ہے وہ ان سے جناب انہوں نے پوچھا کہ اپکس کمیٹی میں فوجی جو آپریشن ہے اس کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے ظاہرہ جس کو پاکستان داریگین صاحب ایوان میں بیٹھ کر رہی ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تو علی امین گھنڈا پور صاحب نے اصد کیسر کو بتایا کہ اپکس کمیٹی فوجی اپریشن پر زیادہ بات نہیں ہوئی اب ہم کل تمام ایمیس کل علی امین گھنڈا پور سے ملیں گے اصد کا صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے بڑی جو ہے وہ تمہانا آواز پاکستان داریگین صاحب ریشن اسمبلی کے میں اٹھا رہی ہے لیکن سوال اہم کیا ہے سوال جناب اصل اہم جو ہے وہ تجھے سوال ہے کہ اگر اپریشن کی بات اجلاس کے اندر نہیں ہوئی تو پھر علی امین گھنڈا پور صاحب اب تک خاموش کیوں ہیں کہ جو ہے وہ فوج اور جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پیش پر ہے انہوں نے اپریشن کی منظوری دے دی ہے لیکن اس اپکس کمیٹی کے اجلاس میں اپریشن کی منظوری نہیں ہوئی اس میں زیادہ بات نہیں ہوئی تو بند کمرے کے اندر بیٹھتے دو شخصیات میں اس کا فیصلہ کر لیا ہے تو ایسے تو ملک نہیں چلتے لیکن علی امین گھنڈا پور صاحب اب تک خاموش کیوں ہیں اور کس کے کہنے پر خاموش ہیں تو یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے اور ان کے صوبے کے بارے میں اتنا بڑا فیصہ کر لیا ہے اور وہ خاموش بیٹھے ہیں عجب یہ ہے کہ وزیراعلا بے اک وقت کتنے لوگوں کو بے واقع بنانے کے کوششیں کر رہے ہیں یہ ایک بڑی اہم ترین صورتحال جس پر باقیس صاحب کے سوشل میڈیا کا سیل جو ہے وہ ان پر تنقید کر رہا لیکن انزاستیں بڑی مشکل چلا کرتی ہیں علی امین گھنڈا پور صاحب کو بہت سے چیزوں کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے تو لہٰذا وہ بھی بیتوطار پر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کھیلنا ہے کیسے کان کرنا ہے لیکن پاکستان طریقہ انسان کو جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ ان کو اس طرح سے آڑے ہاتھوں لے رہا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں ان کی ٹیم جو ہے وہ ان الیکٹر ٹیم ہے اور انہوں نے ٹک ٹاکرز کو بھرتی کر لی ہے وہ جس میں ایک لڑکی جو ہے آج سے بڑی مشہور ہے جو مریم نواز کا ٹک ٹاکس میں بھرپور قسم کا مقابلہ کر رہی ہیں تو پاکستان دیگن ساکھ کو سوشل میڈیا سیل اپنے ہی سی ایم کو آڑے ہاتھوں جناب دے رہے ہیں چلیے آگرے بڑھتے ہیں کہ پاکستان مسئل نواز سے ہے انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا یہ کر دیا یعنی کہ عوام اور پی ٹی آئی اور فوج کو آپس میں لڑوانے کی سادش کی جاری ہے پاکستان مسئل نواز کی جانب سے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیسے نو مہی کے بیانے کے پیشے چھپ کر پی ایم ایلن نے اس پورے ملک کو دعو پر لگا دیا اس کی اکانومی کو تباہ کر دیا اقتدار کی حوث میں جناب انہوں نے فوج کو اور عوام کو آپس میں لڑوانے دیا ان کے خلال سادش کی آپ کا کھل کھل لے کی کوشش کی تو آج خواجہ عاصف صاحب نے یہ بات کی کہ تحریکہ انصاف آج بھی فوج کے خلاف دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ وہ خواجہ عاصف صاحب ہیں جنہوں نے اسمبلی کے پلول میں کھڑے ہو کر کہا کہ اسی فوج نے ہمارے گوشت ہوئے ونو چلی ہے یہ وہ خواجہ عاصف صاحب ہیں جنہوں نے وان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ فوج انیس سو پینسٹر کی جنگ آ رہی ہے انکتر کی جنگ آ رہی ہے یہ خواجہ عاصف صاحب ہیں کہ آپ نے اپنی فوج کے خلاف اتنا گھٹیا پرپاگینڈا کیا تھا اور آپ کس مو سے کہتے ہیں کہ پاکستان درے گا انصاف دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آج یہ سارا بیانیاں بنانے کی کوشش کی لیکن یہ جناب سارے کسارے ڈال لیگز کا مورے یہ سارے جناب جو فوج کو گالیاں دنے والے لوگ تھے آج عوام اور فوج کو آپس میں لڑوانے کے ساتھش کر رہے ہیں یہ بیسیکلی نون لیگ فوج کے مخالف سارے چھر رہی ہے اور پاکستان کی فوج کو پیچھتانا چاہیے وہ جناب بغزی میان میں اتنے آگے نہ سارے جائیں کہ جو آپ کے خلاف سارے چھو رہی ہے ان کو آپ بھول کر امرار خان کو فکس کرنے میں لگ جائیں آپ اپنی ذاتی لڑائیوں کو چھوڑیں اور جو مین سارے چی کے دار ہیں ان کو ان تک پہنچیں جو آپ کے خلاف سارے چھوڑ رہے ہیں میرا ان سے مطالب ہے اداروں سے مطالب ہے گولیاں کھاتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر ہماری افادت کرتے ہیں یا ہماری ایرو ہیں ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہیں لیکن جناب فوج کو اور پیٹھے کو ایک پان بورڈ ہونا چاہیے ایک پیش پر ہونا چاہیے ملک کی سب سے بھی جوانت اور ملک کا ایک اہم در ادارہ ہے تو اب جناب جنرل آسی مریس صاحب ان کے خلاف جو ان پر گنونہ الزام دغائے گئے ہیں اور اچانک سے سروتیال جو ہے وہ کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ جناب معاملہ اور معجرہ کیا ہے پاکستان دریئے انصاف کھل کر بات کر رہی ہے فوج کوارے ہاتھوں لے رہی ہے ملٹری آپریشن کے حوالے سے نیشنل سمبلی سندر جو ہیں وہ بات ہو رہی ہے تو پھر اب جناب آج جو سب سے اہم بات ہے کہ شیر افزل مروض صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا خطرنا قسم کا انکشاپ کیا آج جناب پی ٹی اتجاجی ریلی سے خطاب کیا بڑے عرصے سے جناب وہ آپ سب کو بتا کہ سیاستر سے دور تھے کوئی بیان نہیں دیلے تھے کسی اتجاج میں نہیں جوارے تھے آج جناب شیر افزل مروض صاحب جو ہیں انہوں نے اتجاجی ریلی سے خطاب کیا اور لنڈن میں بلکہ لنڈن میں جناس وہاں پر خطاب جو ہے وہ اتجاج ہوتا ہے اور وہاں سے وہ خطاب کرتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے بات کی جنرل باجہ کے ظلم اور پالی سیمنی نے جاری رکھا ہوا ہے ظلم اور پالی سیمنی نے جاری رکھا ہوا ہے وہ جو کام وہ کر رہے تھے لوگوں گھروں میں گھوسنا فلان کو قتل کرنا فلان کو مارنا عرصے شیف گولی مارنا ان کو قتل کرنا عرصے کو اٹھانا ان کی پالی سیس تھیں جنرل آسیمنی آسی آ رکھا ہی ہے دیکھا چل رہے ہیں یہ ایک الزام لگایا گیا ہے شیر افضل مروہ صاحب کی جانب سے اس میں کتنی حقیقت ہے یا آپ سب بیتر طور پر جانتے ہیں اس کا محاصلہ آپ نے کرنا ہے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس پر مختلف پوائنٹس کے پر بات ہو سکتی ہے لیکن جب آپ یہ بڑا گھراؤنا قسم کا الزام ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رینما امینے شیر افضل مروہ صاحب کی جانب سے اب تک اللہ ترین پناہ خیال اکھی گا اللہ نکوان پاکستان زندہ بات